تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو درود کے بغیر دن گزار نہیں سکتا ہے علاق سے نام بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تغیر دیئے تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کرتا ہے ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے بچے پاک دامن رہے عفت مہاب رہے ان کی طبع میں تقدس رہے آپ چاہتے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مہاب رہیں تو ان کو درود کی ترغیب دو تو اس قابلی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہو اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی آدات میں فرق ہوتا ہے درود پڑھنے والوں کی طبع میں رکت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتا ہے یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں بڑے تند مزاج ہیں بڑے سخت گیر ہیں تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تصویر دے درود اکڑ توڑ دیتا ہے طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے تباہ کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے حضور کا نام شہد سے مٹھا ہے دل آویز ہے کانڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شکر اور گھڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کانڈ اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے میرے شہر کے پنجابی شاعر ہے وہ کلم ہی توڑ دیا نا تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھا اگر آپ بزوک ہو تو تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھا شہد گلاب تے کھانڈا کھا تینو نبی آدھا میں لارا آکھا تیرے ہجردے بچ میں ہارا آکھا تو ان کا نامی مٹھا ہے دل آویز ہے تو درود غصہ ختم کرتا ہے طبیعت کی تلخی اور تمدی مٹا دیتا ہے اکھڑ پن ختم کرتا ہے تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں درود کی تصمیم کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی ان کی طبع میں رکت بھی آئے گی ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتے ہیں یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور تم میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا یہ درود کی برکتیں ہیں یہ درود کی رحمتیں ہیں تو درود کسرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے ہفت روزہ آپ محافل کا گھر میں اقاد کرویجئے اور اس میں صرف دروش ہی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑھتا ہے یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتے کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہو گیا وہ بات کہتے ہیں وظیفہ اولٹ پڑھ گیا بڑے وظیفہ اولٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود اولٹ نہیں پڑھتا درود ہے ہی سیدھا یہ اولٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے تو درود پڑھیں اور یہ موں بھی میٹھا رکھے گا یہ دل بھی تھنڈا رکھے گا یہ دنیا بھی تھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی تھنڈی کر دے گا درود چراغ بھی ہے درود کسطوری بھی ہے خوشبو بھی ہے مہک بھی ہے شہر بھی ہے گلاب بھی ہے کھنڈ بھی ہے اور سینے کی کھنڈ بھی ہے تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی راستے راستے کر دے اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راستے کر دے اسے آپ عملا دیکھیں گے میں سالوں کی بات نہیں کرتا عشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑھتا دے گا میرے اور آپ کے حقوں مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو یہ حضور کی قربت کا زامن ہے درود تو اس لئے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالت سے درود قائم کرو روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا نہیں تو ہر آٹھ دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے جمعت المبارک کے دن قسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں موسیقی